اسلام علیکم کیا لیں میری پیارے پیارے دوستوں کی امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خریصے ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور اچھے اچھے کمنٹس کریے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اتنی سردی تھی اور ہوڈی پہن کر آ گئی تھی صرف میں اتنے گاڑی کی پارکنگ بھی دور ملی تھی اسکوائر بن جا رہی ہوں میں ہم لوگ نکلے تھے پاسپورٹ بنوانے لیکن جب وہاں گئے تو اتنا رش اتنا رش پتا چلا اپائنٹمنٹ لے کر آنی ہے یا پھر صبحی صبح آؤ تو نمبر ملتا ہے وہ تو پھر واپس گئے ہم نے کہا چلو نہیں بنوانا بھی دیکھیں گے گھر جا کر تو خیر پھر وہاں سے اسکوائر بن آگے قریب ہی تھا تو پھر بس یہ ہے ویڈیو میں پھر ہم دوسرے دن گئے تھے لیکن ہم برمٹن گئے تھے وہاں بھی کام نہیں ہوگا کل پھر جانا ہے تیسرا دن ہو جائے گا اب پھرے ڈاکومنٹ لے کر جائیں گے بیٹے کا وہ کارڈ رہ گیا تھا سٹیزن شپ کارڈ جو ہوتا ہے وہ رہ گیا تھا اتنی مشکل بس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پاسپورٹ نہ ہو گیا ایک مسیبت ہو گئی بننا ہے بس دعا کریے گا کہ کل ہمارے پاسپورٹ چلے جائیں ان دونوں کے بننے کے لیے بس یہ اسکوائر بن گھومیں گے تھوڑا پہت اور گھر واپس آئی تھی تو برف شروع ہو گئی تھی تھی تھنڈک تھی کہ فلیریز وغیرہ گرنی شروع ہو گئی تھی اس کی تھوڑی سے ویڈیو کھڑکے سے بنا لی تھی بس یہی سب ہے اس ویڈیو میں نا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کیا کیا ہے تو آپ لوگ دیکھئے گا انجوائے کرئے گا بہت بڑی ویڈیو تو نہیں ہے نہیں گلہ میرا بہت عجیب سور ہے اس وقت سہری کا ٹائم ہے سہری کر کے میں بیٹھ ہوں اور بس اس کے بعد نماز اماز پڑھوں گی تو میں نے کہا چلو ج جلدی سے وائس آور کر لیتا ہے تو جی بس ویڈیو میں بات میں کروں گی آج میں دیکھ رہی تھی کہ علی اور اقصہ کی ویڈیو تو اس میں بڑا عجیب سا مجھے لگا مطلب آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ علی اس میں فرما رہے تھے کہ وہ یو پی ایس لگوانے کا سوچ رہے تھے کہ یو پی ایس لگوانے کا سوچ رہے تھے کہ یو پی ایس لگوانے تھے یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے چلی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب وہ ساری چیزیں ہی کروا رہے ہیں ایس ہی انہوں نے فٹ کروا لیا گھر کمرہ انہوں نے پورا پراپر سیٹ کر لیا دیوار پہ کارپٹ لگا لیا کر لیا کہ مٹی جھڑتی یہ ہوتا ہے پورا پھیلتے چلے جا رہے ہیں اب یو پی ایس بھی سوچ رہے تھے لیکن نہیں لگوانے ظاہر ہے کنجوس اتنے ہیں کہ کہاں سے لگوانے گے ہوئی آپ بیک دیکھئے ایم کے کے زبردست بیک گائی ویتن نئے 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 پیسے بھی بڑے ز سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ یہ علی یہ جو حرکت کر رہا ہے اب مطلب شروع میں تو لگ رہا تھا کہ بھئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن پیسے کا اور اس کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کی امہ کے ساتھ جو بھی جھگڑا ہو جو بھی ہوا تھا تو اس وقت اس دفعہ لگ رہا تھا کہ واقعی وہ سچا ہے سچا ہے چلو جو بھی بات تھی وہ تو ہو گئی اور ہو رہی ہے ابھی تک نراز کی ہے لیکن یہ جو آکے اپنے سسرال میں پڑ گئے ہیں ان کو مطلب ان کو ایک گھ نہیں مل کے دیرہ دو کمروں کا ایک نارمل گھر بس بندہ جب ان کو دو ڈھائی سال ہی گزارنے ہیں بس اس طرح کے وہ خود بول چکے ہیں تو بندہ کوئی بھی گھر لے کے اور کسی بھی جگہ لے کے رہ سکتا ہے کہ بس ٹائم ہی تو گزارنا ہے ان کو کونسا ایسا پراپر سیٹ کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن وہ تو بھئی لگ رہا ہے کہ اس گھر میں پاؤں پسار کے ہی بیٹھ گئے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ بالکل نوابوں کی طرح پورا پراپر جو دماد ہوتا ہے نا وہ اس کا وہ لینا چاہتے ہیں پورا ٹائم جو پورا ایک چیز ہوتی ہے نا کہ دماد کو دیا جائے کوئی کچھ بول نہیں سکتا کہ ظاہر ہے ان کے امی اببابی اب کیا بولیں گے کہ شادی شدہ بیٹی دماد کے ساتھ بیٹی کے ساتھ گھر آ کے بیٹھ گئی ہے دو کوڑی کی عزت نہیں ہوتی ہے علی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کبھی کبھی آئیں تو عزت بھی ہوتی ہے جس طرح یہ آ کے پڑ گیا ہے اس کے تو چھوٹے چھوٹے سالے سالی ہیں ان کی نظروں میں بھی کوئی عزت نہیں رہ جائ ساتھ سوسر تو بہت دور کی بات ہے ان کی نظروں میں یہ کہ یہ ہر وقت یہاں وہ اٹھائے چلے آتے ہیں ذرا سا کچھ ہوا نہیں یہاں وہ اٹھائے چلے آئے اس کو لینا تھا گجرا والا میں جا کے لے کوئی اس کو پیسے کی تھوڑی پریشانی ہے اچھا خاصا کمارا ہے اور پورے پورے پیسے بچ رہے ہوں گے ذرا سی اس نے گروسری کر لی تھی رمضان میں اس کے بعد سے تو کوئی ایسا وہ نہیں جو منگاتے ہیں بس اپنے لیے منگایا کھا لیا پی لیا ویسے بھی ان کو تو خرج کرنے کی ع عادت ہے نہیں پوری کی پوری فیملی کنجوس ہے تو سب بھی جانتے ہیں دیکھتا ہی ہے بس بھئی اللہ رحم کرے تو بس پورے کے پورے ڈرامے ہی ہیں یہ لوگ نا دونوں طرف کی فیملیز اور اب تو وہ ان کی عیدی آ رہی ہے ابھی ایک ولوگ تو آ گیا ہے سامی کی عیدی کا کہ کھانا پکرا ہے صرف وہ آ گیا ہے اب عیدی آئے گی پھر آئے گا پھر عیدی دکھائیں گے پھر آئے گا اب چار پانچ عیدی جانے کے بنے تو اب عیدی آنے کے بھی تو کم از کم تین سے چار تو بنیں گے ہی بنیں گے نا تو اب وہ دیکھیں گے عید تک یہ دیکھتے رہیں گے پھر عید پہ ان کا اپنا آ جائے گا پھر وہ اس ماہی کے پاس چلے جائیں گے عید ملنے وہ عید ملنے آ جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ یہ عیدی لے کے ماہی بھی آئی ہیں یا امہ اببہ بہنیں ہی آئی ہیں نہیں تو پتا چلے ماہی بھی تشریف لے آئی ہیں سامی کی عیدی اتنا ہیج پھٹ رہا ہے ان کا حالت بری ہو رہی ہے کہ عیدی لینے عیدی دینے سب کرنے جا رہے ہیں تو بھئی ان کی شادی کر دو ان کی پریشانی ختم ہو ڈرامے جو کرتا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں باتیں ایسی بنا رہا ہوتا ہے سامی لگی رہا ہوتا ہے ڈراما کر رہا ہے بیکار کا ویسے تو اس کا بس نہیں چلتا کہ ابھی رخصتی ہو جائے پتا نہیں اور ہاں بھئی ڈیٹ کب تک فائنل ہوگی ڈیٹ کا تو بتا دیجئے ہم تو ترز گئے ہیں روز اٹھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ شاید آج � وہ اناؤنسی ہو کے نہیں دے رہی ہے چلیں آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میں جو یہ جو ریویو دیتی ہوں نا یہ میں کسی کی ذات پہ نہیں دیتی ہوں یہ میں ویڈیوز پہ دیتی ہوں ٹھیک ہے جی چلیے اوکے اللہ حافظ